اب بنگلہ دیش کو اٹھا کے دیکھ لیں نا پچھلے پندرہ سال کی اکانومی بنگلہ دیش کی کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں یہ جامعہ مسجد روڈ پہ جائیں تو سارے جہاز وہیں پہ پڑے ہوتے ہیں وہ سارے جو ہیں نا لینڈ کرنے کی تیاری میں ہوتے ہیں وہ چاند کے مریخ پہ بھی پہنچیں گے اچھا ہے نا ترقی کر رہے تو اچھا ہے خوش ہی ہم چلو کوئی تو ترقی کر رہا ہے نا ملت ترقی کرنے والے ملک ہیں ہمارے دو لوگ کھانے والے ہیں سارے ہمارے دو گریبوں کا خون پر سینہ چوز چوز کے لندنوں میں جا رہا ہے آگے پیچھے اسلام علیکم اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سادیا رشید تو بات کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک بھارت کی جنہوں نے چندریان مشن 3 جو ہے وہ کامیابی سے پہنچے ہیں انہوں نے یہ سفر تیہ کیا پہلا جو ان کا مشن تھا وہ 2008 میں تھا اور دوسرا مشن جو تھا وہ ان کا 2019 میں تھا لیکن وہ مشن ناکام رہے لیکن اب انہوں نے 2023 میں جو ان کا مشن تھا چندریان 3 مشن وہ ان کا کامیاب رہا ہے اور انہوں نے چاند تک رسائی حاصل کی ہے اس میں ان کا کتنا فائدہ ہوگا اور اس میں بیسیکلی اگر بات کی جائے اگر انہیں وہاں پر چاند کی زمین سطح پر اگر انہیں پانی میسر آ جاتا ہے تو یہ ہے کہ وہاں پر وہ پراپرٹی لے کر وہاں پر انسانی زندگی انسانی سوسائٹی جو ہے وہ وہاں پر اپنی زندگی جو ہے وہاں پر بسرت کر سکتی ہے تو اسی کے ساتھ جانتے ہیں لوگوں کا ریاکشن کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے وہ چاند تک رسائی حاصل کر چکا ہے آئیے تو چلتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے وہ تیکنالوجی میں آگے نکل چکا ہے تو کیا کہیں گے ان کا مشن 3 چندریان کامیابی سے مکمل ہوا ہے اس پہ بہت سیڈنس بات یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں جا سکے ہمارے ملک میں اس قدر مطلب سوچا نہیں جاتا کہ ہم اتنی ٹیکنالوجی وہ کریں ڈیولپ کریں کہ ہم لوگ جا سکے ہماری اچیومنٹ ہے یہ تو ہمارے لئے احران کن بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں اس چیز پہ جانا چاہیے اور اس پہ ورڈ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا پڑوسی ملک میں ساتھ ہی ساتھ ہمارا دشمن بھی ہے تو ہمیں اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے ان چیزوں میں آگے جانا چاہیے نہ کہ لڑائیوں جھگڑوں میں اور ان چیزوں میں وقت ضائع کرنا چاہیے اور میں اپنی یہی اپیل کروں گی کہ ہمیں جانا چاہیے حکومت سے بھی یہی اپیل ہے آپ سے بھی یہی ہے کہ مطلب اس چیز کے لئے کوشش کرنی چاہیے یہ بہت عجیب سا لگ ہے کہ وہ پہنچ گے اور ہم نہیں جا سکے انڈیا کی خبریں ہمارے چینل چلا رہے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اچھنی مہنگائی کر دیا کہ عوام کا جینہ دوبر ہو گیا تو ان کو چاند تو دور کی بات ہے یہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں تو یہی بہت بات ہے ٹکنالو جی میں ہمارا ملک بھی بہت آ گیا لیکن جب تک کرپشن کو یہ ختم نہیں کریں گے صحیح لوگوں کو اوپر نہیں لے گا ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کا یہی آل رہے گا انہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے تو اپریشیئر تو ان کا بنتا ہے اچھا ہے نا ترقی کر رہے تو اچھا ہے پوشی ہیں ہم چلو کوئی تو ترقی کر رہے ہیں نا ہم نہیں کر رہے تو کیا بھاکی بھی نہیں کریں گے اچھا ہے کوئی کر رہے ہیں اس بارے میں سمپل سی ایک چیز ہے کہ آپ اگر پچھلے پینتیس سے چالیس سال دیکھیں انڈیا کو کمپیرزن کریں ہمارے پاکستان کے ساتھ خاص طور پر سیاسی حالات کے اوپر تو انڈیا کے جتنے بھی ان کے آئے ہیں جو مطلب کے لیڈرشپ ان کی آئی ہے تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو ان کی عوام ہیں ان کے لیے انہوں نے کام کی ہے انہوں نے ہر چیز کو پرموٹ کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو بلٹ کیا ہے سارا کچھ کیا ہے لیکن ہم لوگ جو سیاستدان ہیں ہمارے وہ صرف ایک ہی چیز میں پھسے رہے ہیں جو بھی پارٹی آئی ہے اس نے پچھلی کو بلیم کیا ہے اور اگلے کو اس نے جو ہے نا اپنا کوٹا نکالا اور نکل گیا پسلوں میں الجی ہوئے ہیں ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی جگہ پہ بھی اب ان کا ہیلتھ کا دیکھ لیں ان کا بچٹ دیکھ لیں ان کا صحت کا بچٹ دیکھ لیں اور اس کا تعلیم کا بچٹ دیکھ لیں ہمارا کا دیکھ لیں جب وہ ایک فیسلٹیز دیتے ہیں اپنے جوانوں کو نوجوانوں کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہم نوجوانوں کو سیاست میں الجھا رہے ہیں ایک ایک پارٹی کا بندہ ہے دوسرا دوسری پارٹی کا بندہ ہے ہم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس سائٹ سی ہٹا رہے ہیں اگر انڈیا آئی ترقی کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ویزن رکھا ہے وہ اس ویزن کے اوپر چل رہے ہیں انڈیا کو تو چھوڑ دیں ایک سائیڈ پر رکھ دیں انڈیا تو بہت بڑا ہے اب بنگلہ دیش کو اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے پندرہ سال کی اکانومی بنگلہ دیش کی کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارے کتنے بچے ہیں جو سکول سے بہر ہیں جو پرائمری تک لیول تک بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا چاند پہ پہ پہنچیں گے ہمارے دو لوگ کھانے والے ہیں سارے ہمارے دو گریبوں کا خون پر سینہ چوز چوز کے لندنوں میں جا رہا ہے آگے پیچھے جا رہا ہے ہم لوگ کیا کریں اچھا ہی لگے گا ظاہر ہے وہ ترقی پذیر موالک میں شامل ہونا چاہ رہا ہے پاکستان تو اس سے بہت پیچھے ہے اور جب تک یہ اپنے آپ کو اس میں سٹیبل نہیں کریں گے کسی بھی اس میں تو یہ ترقی نہیں کر سکتے ہم نے بھی جانا تھا نا ہم نے جانا تھا ہم فیلال تو زمین پہ ہی ہیں ہم نے ہم کب جائیں گے چاند پر جب اللہ کو منظور ہوگا جب یہ سینٹے فکھ جو ہیں جو متفک ہوں گے تب ہی یہ سب کچھ ہوگا پاسی پر ایسے تو نہیں ہو سکتا زمین پر رہ کر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں زمین پر رہ کر کچھ بھی نہ کر سکتے چاند پہ جانے کی تیاری ضرور کر سکتے ہیں وہ تیاری کیس طرح ہوگی وہ تیاری اسی طرح ہوگی جب آپ حمد کریں گے آپ اپنے آپ کو منوائیں گے دنیا میں تب جا کے آپ کسی جہاں اس پہ پہ پہنچیں گے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر ہم وہ مشن اپنے کمپلیٹ نہیں کر سکے جتنا ٹیکنالوجی میں ہمیں آگے جانا چاہیے تھا اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایک تو تعلیم اتنی نہیں ہے شعور نہیں ہے لوگوں میں جس کی وجہ سے لوگ ترقی نہیں کر سکے پاکستان میں انہی ہم سے بہت آگے تعلیم کے لحاظ سے بھی اور ایڈوکیشن کے لحاظ سے بھی اس کا دنیا میں کافی نام ہے اس وجہ سے وہ آگے جا رہا ہے